تب سے پہلی چیز تو دیکھیں یہ ہے کہ یہ نئے وائس چانسلر کے آنے سے اس کا کوئی دور دور تک سنبھن نہیں ہے. یونیسٹری کے اندر بہت سی میٹنگز بہت سی اکیڈمیک کاؤنسل کی ایک سکریٹر کاؤنسل کی الگ لگ طرح کی ایڈوشن کامیٹریز کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ان کے بعد پھر اس کا ریزلٹ آتا ہے ہم کی فائنڈنگز آتی ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے سلیورس کی تو میں ارز کروں اس پر کہ جو پانچ مارچ دوہزار چوبیس اور نو مارچ دوہزار چوبیس کو ایک ایڈمیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی اور یہ کمیٹی جو ہے فارم کی گئی تھی اکیڈمیک کاؤنسل کی میٹنگ نے جو آتھرائزیشن دیا تھا تو اس کی دنیا پر بائی شانسلر کو آتھرائزیشن دیا تھا یعنی کہ یہ پوری پروسیس کی شروعات ہوئی مارچ دوہزار چوبیس میں اب اس میں جو ایشو یہ تھا کہ سلیورس کو ریشنڈائز کرنے کا ایک چیز اور بتاتے چلوں کہ یونیورسٹی میں جو سلیورس وغیرہ ہے اس کے ریویزن کا کام جو ہے وہ ریگلرلی ہوتا رہتا ہے یو جی سی بھی کہتی ہے آپ ریوائز کریں سلیورس اور سلیورس جو ہے ہمیشہ ہر سبجیک کا ہر ڈپارٹمنٹ میں چاہے ایڈمیشن ٹیسٹ آو چاہے عام کورسز کا وہ پدلتا رہتا ہے اس کے اندر ریویزن ہوتا رہتا ہے یہاں پر یہ جو اس کا جو موضوع تھا جو ٹاپک تھا اس پیپر کا اس کا انڈو اسلامی کلچر انڈو اسلامی کلچر یہاں پر دیکھیں یہ لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انڈو اسلامی کلچر یعنی کہ جو اسلام ہے اور جو انڈیا ہے اور انڈیا میں جو اسلام ہے اور اس سے جو کلچر جو ہے سامنے آیا تو یہ اس کا ٹاپک ہے اب اس میں ایک اور چیز یہ تھی کہ سلیوز اس کا کافی بڑا تھا اب یہ 11 کلاس کے جب بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے سلیوز کتنا ہو اور 10 نمبر کے صرف سوال اس میں آتے تھے تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو وہ پہلے جو ہے قریب 8 سیکشن اس میں تھی اس میں الگ الگ انٹریز تھی اور اب جو ہے اس کو 8 سیکشن کو کم کر کے 4 سیکشن میں اس کو کیا گیا ہے اور اس میں جو ٹاپک ہے جو سلیوز کا ٹاپک ہے بیسیکری ٹائٹل ہے انڈو اسلامک کلچر تو اس کے سلیوز کو اس ٹائٹل کے حساب سے رکھا گیا ہے یعنی کہ ٹائٹل جو ہے وہ ریپلیک کر رہا ہے کہ جو سبجیکٹ اس کا ہے اب اس میں جیسے میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ انڈو اسلامک کلچر اور تیولوجی دونوں میں بہت دنین آسمان کا فرق ہے تو اس کا پورا فوکس انڈو اسلامک کلچر پر ہے اسلام جو ہے انڈیا میں ہے اس پر ہے اور میں اگر اس کو دیکھوں اس میں تو دیکھئے جو اسلامک آرکیٹیکچر ہے ہسٹی ڈیوارٹ میں بھی پڑھایا تھا سوشل سائنک کے سبجیکٹ ہے اور اس میں تمام چیزیں ہیں اس میں چاہے وہ مسجد ہو یا کتومینار ہو یا گلکنڈا کے مارنیمنٹس ہیں تو یہ پورے جو ہے ایک اندوستان کے اندر جو کلچر آیا جو خاص طور سے اسلام کے آنے کے بعد تو اس آرکیٹیکچر کے اندر اس کا ریکلیکشن ہے اسی طرح سے جو ایک صوفیزم جو ہے جو کی خاص طور سے جو اسلام میں صوفیزم کا بہت بڑا رول ہے اور صوفیز کو بلکہ ہندوز مسلمان سب مانتے ہیں تو یہ تمام یہ سلیبس کے اندر پورا اس کا ریکلیکشن ہے چاہے امیر خسرو ہو چاہے خواجہ دراز ہو خواجہ مہدین چشتی ہو یا بہت سے اس میں نام اس میں ہے یہ ایک سیکشن کا اس کے اندر جو ہے اضافہ کیا گیا ہے جوڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اور اس میں ظاہر ہے جو سرسید کے لائف ان کے ورڈز اور جو سرسید کا پورا کانٹویشن ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں شامن ہیں اور خاص طور سے جو موڈرنٹی کو جو سرسید نے تریڈیشن سے جوڑا تو بسیکلی یہ چیزیں ہیں تو اس کو اسی لائٹ میں سمجھنا چاہیے کہ یہ پروسس جو ہے خریب ایک سال سے پہلے شروع ہوئی تھی اور اب جا کر الگ الگ میٹنگ کے بعد اس کا جو ہے یہ اب جو ہے ایمپلیمنٹ ہوئیں گے انڈو اسلامی کلچر کے سلیبس کو تھیولوجک کے سلیبس ایتران نہ دیکھا جائے